وہ میرے خاجہ جن کے نانا رحمتی العالمین جن کے نانا تہو یاسین جن کے نانا اول الافرین جن کے نانا کو قرآن کیرہ لم نصرہ لقا صدرک وہ رحمتی العالمین کے نواسے ہیں میرے خاجہ ہی کے راجہ سلطان و علیہ حجب سریف میں آئے تو آپ نے نام سنا سادو دیو کا یہ اس کی سب لوگ پجا کرتے اور یہ جنان کا حاطلہ کا اپنے کتاب سنو یہ سنیے جنان جنان پھائیے اور لوگ جب پریسان ہو جاتے تو جنانوں کی طاقت بہت ہوتی ہے جو بات کا جو پوری کر دے اسے خدا مانتے ایک ایسا بودھا جو بولتا تھا یہ بولتا بودھا اور جو کہتا تو وہ کر دیا کرتا تھا مسئیبت آتی تو اسی کے پاس جاتے ساتھ اگر لیکن میرے خاجہ ہند کے راجہ سلطان اولیہ کرم نواز خاجہ ہے خاجہ کا آئے نا تو لوگ گئے کے پاس کہ دیکھو ایک ایسے سخص آگے دروے جس کا ایک بار جو چیرہ دیکھ لیتا ہے نا وہ کلمہ پر ملک جاتا ہے جب سرحان اللہ میرے گھانا کا چیرہ ہی ایسا تھا ایک بار جو دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھتا تھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وہ میرے خاجہ ہند کے راجہ سلطان اولیہ نمد اللہ گرمشہ مصر بنائے وہ میرے خاجہ چیرہ دیکھ کر مسلمان ہونے والی لفت ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے جادوگر ہے اور آپ ان کا جادو مٹا دیجئے انہیں مٹا دیجئے بست سے نکال دیجئے اللہ وقبر جب یہ آیا خاجہ کی بارگائے میں سادو دے تو کہا خاجہ یہاں سے نکل جائیے ورنہ قیل نہیں ہے میرے خاجہ نے دیکھا اسے کہ آپ ہند میں سرکھ چھوڑ دیجئے ورنہ مار دوں گا ہمیں تمہیں دھمکی دے گا تو آپ نے ڈر جاتا ہے لیکن موت جب ہی آئے گی جب اللہ دائے گا موت وہی آئے گی جب ہی آئے گا اللہ دائے گا مالی دائے گا دنیا کے کیلے سے نہ درو اور جو گوز پانک کا مرید ہوتا ہے نا گوز پانک کا وہ کسی نے جاتا نہیں میرے گوز پانک نے کہا مرید دلاتا کھو اگر تو بستی میں مجھے پکا لے میں تیری مدد حرما ہوا میرے گوز پانک کیتے ہیں اللہ نے گوز پانک کو پاور دیا اور میرے گوز پانک کیتے ہیں انسانوں کے دلوں پر میرا کمدہ ہویا کرتا ہے کمدہ ہے میرا تو بتانا یہ ہے کہ میرے خاجہ کو جنگ کی دے گئی دستان بچھو چھوڑ دو میرے خاجہ نے کہا ادھر آ کیا کہا ادھر آ کلمہ پر دے تو کلمہ میں کلمہ پر بھارتہ کیا ہوگا کہا ایک راج کی بات بتاؤں گا اور تیری دمنا پڑی ہو جائے کیا ہے تیری برسوں سے تب میرے خاجہ بھی جانتے ہیں علمہ یہ بھی چاہے علمہ یہ بولا سم کی دل میں کیا کھایا مجھے معلوم نہیں لیکن میرے خاجہ کو سب معلوم تھا آیات عدم کی دینے کے لئے سادو دیو میرے خاجہ نے کہا کلمہ پر لے تیری دمنا پڑی ہدا سادو دیو نے کلمہ بڑا حق لا الہ ادھر اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ جب کلمہ پڑھانا تو کہا کیا خاجہ آپ میرے کیا کوئیس کا یاد کر تو یہاں سے دور دراز جاتا ہے ایک قدم ترہیس انہ ساکر ہوتا ہے اور ایک قدم رکھتا ہے اس انہ کا انہیں کوچھ آیا کرتا ہے کہو سمان اللہ میرے خاجہ بھی دیکھ رہا ہے جنات کی طاقت جگہ ایک قدم مجھے خجرگ نے خجرگ نے بتایا کہ جنات کی طاقت کیا ہوتی ہے سنیے ان کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا انڈومن صاحب کی ملا اللہ کی نیک بندے تھے جب اس عالم تقویٰ والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کا حال یہ میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے تھے تو یوں بھی کہ لیکن کہا کہ ایک قدم یہاں ہوتا ہے نا ایک قدم سوسائٹی میں نے ہی بلکہ ہاتھا میں ہوتا ہوتا تھا اتنی طاقت تو یہ سادو دیو آپ نے انا ساکت دیکھا ایک کنر یہاں ایک کنر سامنے اس کی اتنی طاقت ایک قدم یہاں رکھتا ہے ایک قدم وہاں رکھتا پار ہو جاتا اتنی طاقت لیکن میرے خاجہ نے کیا کہا کلمہ پر لے کلمہ پلیا میرے خاجہ کہتے کہ سامنے تو جاتا ہے تیرے تُو سب کی قوائش پوری کرتا سب کی تمنہ پوری کر کے تیرے تمنہ پوری نہیں ہوتی تُو جاتا ہے سامنے ایک بھرتی ہے کیا کہا مورتی ہے بھوٹ اتنی کم صورت تُو سے پیار کرتا ہے اور تُو کہتا ہے آج بول لے میں بہت محبت کرتا ہوں آج بول لے لیکن وہ بھوٹ بولتی نہیں ہے وہ مورتی بولتی نہیں کہا صحیح بات ہے صحیح بات ہے کہ آپ جا کہ آپ نے خاجہ میرے ساتھ میرے خاجہ کا میں نہیں جا تُو جا اور اس پورتی کے پاس چاہا جو عورت کی بنی ہوئے کہنا چل چل میرے خاجہ نے بلایا کہا وہ سبحان اللہ برسوں سے ساتھو دیو بلا دادا وہ بولتی نہیں تھی جب میرے خاجہ کا فرمان لے کر گیا اور کہا چل چل میرے خاجہ نے بلایا قسم خدا کی وہ چلنے لگی ہے سبحان اللہ پورتی تھی وہ چلنے لگی ہے میرے خاجہ کی بار گیا میں میرے خاجہ نے اسے بھی قلبہ پڑھایا حق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ وطع صل اور وہ ساتھو دیو کی نکاح کرا دی میرے خاجہ نے کہا سبحان اللہ اور خلاف پسیم نواز جو چلنے لگی ہے اور اس کا نام رکھا آپ سادھی دے یعنی ہمیشہ تو خوش رہے کیا ساتھو سادھی دے رکھ دیا تو وہ میرے خاجہ کے موری جنہ سلطانوں اب ایک اور باتیں دے درست سریف پلی کی اللہ محمد رسول 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 اللہ اب دیکھو چار باتیں آپ تقریر سنتے لیکن یہ سنیا پھر ایک نکاح کی عدیس بیانکر مجل جاؤ گے مولا علی مسکت بسار کی تیرہ تاریخ نے بھی لا دن کعبہ شریف میں بیدا ہو ماں کے بیٹ میرے رسول اللہ پاک عدب کرتے اپنی ماں کو کھڑا کرتے بیٹ میں سیدھے تان کھڑے ہوئے جب میرے مصطفہ کو دیکھتے وہ مصطفہ 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 وہ مولا علی مسکت کو سا تین دن تک دودھ نہیں پیا اور آنکھ نہیں کھولی لیکن دیدار کیسے ہوگا جب آق آئے مولا علی آن کھول دی گو سبھان